بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وزیر صحت قیبر پختونخواہ حشام انام اللہ خان اپنے عوام سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کچھ انفرمیشن ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج جو ایک پینک ریئٹ کی گئی ہے پورے پشاور میں یہ پولیو کتروں کی وجہ سے کچھ بچوں پر رییکشن ہوا ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے تو اس کی میں وزیاد کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخواہ کے اور پاکستان کے جتنے بچے ہیں وہ ہماری بچے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی یا ان میں کوئی بھی بچہ خدا نہ کرے یا انسٹیبل ہوتا میڈیکلی یا کوئی ایسی واقعہ پیش آیا ہوتا کوئی فوت کی ہوئی ہوتی تو میں خود پہلے سب سے زیادہ پریشان ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک دو سکولوں سے ریپورٹ آئی تھی کہ کچھ بچوں پر رییکشن ہوا ہے پولیو ڈراپس کا اس میں میجورٹی جو بچے تھے وہ ہیت آباد میڈیکل کمپلیکس ان کو لے جائے گیا میں خود وہاں پہ گیا وہاں پہ ڈاکٹر سے ملا پیرنٹ سے ملا بچوں سے ملا بچے بلکل سٹیبل ہیں ان کے میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوئے یورین آری کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے ان کو ویسے ہائیڈریشن دی گئی تاکہ کوئی بچہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ مسجدوں میں ایسے اعلانات ہو رہے ہیں کہ جس کو کوئیوں کے کترے پلائے گئے ہوں وہ اپنے بچوں کو ہسپتالوں میں لے کے جائیں میں عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اپنے گھروں میں رہیں صبح سے لے کر ابھی پونے پانچ بجے ہیں شام کے ابھی تک الحمدللہ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا نہ کسی بچے کو کوئی جان کا خطرہ ہے نہ کوئی مسحب ہوا ہے نہ کوئی انسٹیبل بچہ ہے تو میں کیوں ویسے آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے there is nothing like that کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے کترے بھی ٹھیک ہیں ویسے کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بھی پینک ہو رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے سب سے سب پیرنٹ سے میری یہ درخواست ہے کہ پولیوں کے کتروں میں ایسے کچھ نہیں ہے سب ہم نے وہ بیچ جس بیچ سے یہ کترے پہ لائے گئے وہ بھی ہم نے ٹسٹ کرائے وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں اس کے علاوہ بھی ہم انکوائری ریپورٹ کروائیں گے ہیلٹ دپارٹمنٹ بھی انکوائری ریپورٹ کرائے گی اور اس کے علاوہ اور جتنے ہمارے ان لائن دپارٹمنٹس ہیں وہ بھی انکوائری کرے گی اگر وہ پولیس ہے جوڈیشری ہے کہ یہ افواج جس نے پہلائی وہ نہ صرف ہیلٹ دپارٹمنٹ کے ساتھ نہ صرف ان والدین کے ساتھ نہ صرف ان بچوں کے ساتھ بلکہ پورے صوبے کے ساتھ انہوں نے برا کیا ہے اور جو بھی اس میں کلپرٹ ہوں ان کو سزا دی جائے گی شکریہ شکریہ